الحمدللہ رب العالمین ازادہ آن صدق اللہ رزیم و صدقہ نبی امین کریم و رحیم آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ دوری پاک نظرانا پیش کہے اللہ علیہ وسلم سیدنا نشیدنا نبی وآلہ وسلم سیدنا نبی وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم ہفتہ واری ذکر کے اس محفی میں موجود ہیں ذکر کرنے سے پہلے میں چند باتیں قرآن پاک کی عیسیت کریمہ اور بزرگان دین اولیاء اللہ کے ارشادات سے آپ کو سنانا چاہوں گا بہت سے سنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جس طرح پانچ وقت کی نماز کو پرس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کئی عامال اور کئی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا قرآن پاک میں حکم اتا فرمایا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز ہم نے پڑھ لی تو کام ختم ہو گیا اس کے علاوہ کچھ ہائی نہیں بنیان میں مگر اولیاء اللہ خاص کر اپنی خانقاؤں میں یہ تعلیم دیتے تھے اپنے مریدوں کو کہ پانچ وقت کی نماز کے علاوہ جیسا اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ رات دن اللہ کا ذکر کرو چلتے پرتے اٹھتے بیڑھتے بیڑھ کر لیڑھ کر ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حوالے سے ایک آیتِ پریمہ خاص میں نے تلاوت کی ہے جو مضمون میں بیان کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ذکر جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ذکر کا ہمارا کرنے کا مقصد کیا ہے ہم کس واسطے ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم تو فرمایا اور اس کا عجر جو ملے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مگر ہم ہفتہ وار کیونکہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم ہفتے میں ایک موضوع سمات کریں گے اور ہفتے میں ایک موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ذکر کی جب مجلس ہم سجاتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو اس سے ہمیں ملتا کیا ہے مقصد کیا ہے ہمارا ذکر کرنے کا تو سب سے پہلے ذکر کی محفیل کا عجر جو ہمیں ملنا ہے ہم جس نیت کو لے کر بیٹنا ہے وہ سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے قرب الہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ خود قرآن پر اشارت فرماتا ہے کہ جب بندے میرے بندے میرا ذکر کرتے ہیں تو میں اس مجلس میں خود حاضر ہوتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس مجلس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں یہ حدیث پاک ہم بار بار سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گھومتے پھرتے ہیں اور ذکر اللہ کی مجالس تلاش کرتے ہیں اور جس جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بڑھ جاتے ہیں آکر اور اس طرح بڑھتے ہیں کہ ان کی تعداد بڑھ 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 آسمانوں تک پہنچ جاتی ہیں خاص کر فرماتے ہیں ان کی اقوال میں سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلطان العارفین حضرت صفی سلطان بابو رحمت اللہ نے ان کی کتاب ہے قجید التوغید کلام اس کتاب میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ذکر یہ بندہ یا کوئی مرید سلسلے والا طریقت والا صاحب نزبت جب اپنے مرشد سے با اجازت اجازت لے کر جب ذکر شروع کرتا ہے تو اس بندے کو کسرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضوری نصیب ہوتی ہے سبال اللہ یہ ہے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کے برکت سے ہمارے پریشانیوں کو بھی ٹالتا ہے ہم جو دعا کرتے ہیں جائز مقاسد بھی ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطاوی فرماتا ہے مگر مقصد الگ ہوا کرتا ہے اس واجتے سلطان باب رحمت اللہ فرمائے کیا جب بندہ ذکر کرتا ہے مرید کوئی تو وہ اگر شیخ کامل ہے کامل شیخ کی اجازت سے اگر وہ ذکر کر رہا ہے تو اس کے کسرت ذکر کرنے کی وجہ سے اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضوری نصیب ہوتی ہے ایک بڑی صحابت کی بات جس طرح ہم لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کو تکتے ہیں دیکھتے ہیں اس طرح مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بوز اسے زیارت نصیب ہوتی اس کا مطلب یہ ہے آخر علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی پھر انہوں نے فرمایا کہ مجالی سے ذکر اس کی چار اقسام ہیں سلطان باب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی چار اقسام ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجلس ذکر میں بیٹھنے کے لائق کون ہوتا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں فرمایا چار اقسام ہیں تو اسی مجلس میں بیٹھنے کا حق دار کون ہے کون اس مجلس میں بیٹھنے کے لائق ہوتا ہے یعنی ذکر اللہ کی مجلس میں شریف کس طرح کا بندہ شریف ہو سکتا ہے فرماتے ہیں یہ چار طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں یہ پہلی مجلس ہوتی ہے ذکر زوال جس نے کہا جاتا ہے ذکر زوال فرماتے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ اس مجلس میں عالی ادنا ہر خاص اور عام بندہ شریف ہوتا ہے ہر کوئی مرید تالیب ایسی مجلس میں آ کر شریف ہوتا ہے پھر چند دنوں کے بعد بیزار بھوکر وہ لوڑ جاتا ہے یعنی آنا چھوڑ دیتا ہے سلطان باہو رحمت اللہ فرماتے ہیں تو ذکر زوال یہ پہلی مجلس ہے جب بندہ مجلس سے ذکر میں شریف ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ آتا ہے آنے کے بعد شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ میں اتنے بار گیا پھر بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا میری دعا پوری نہیں ہوئی یا میری دعا قبول نہیں ہوئی میرا یہ مقصد مجھے حاصل نہیں ہوا میں چاہتا تھا کہ اس میں مجلس میں حاضر ہوں اور میری لوزی روٹی بڑھ گیا سمجھو یہ ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ آیا تو اگر ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش میں اس کا کام جلدی پورا نہیں ہوا تو ایسا بندہ کیا کرتا ہے چل میں اتنے بار گیا میرا کام نہیں ہوا تو مجلس چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے کون فرما رہے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ فرما رہے ہیں ایسی مجلس کو ایسے ذکر کو زکر زوال کہا جاتا ہے اس میں اروج ہی نہیں ہوتی اس میں بڑھا ہوا نہیں ہوتا اس میں تعداد بڑھتی نہیں بنکہ گھرتی چلی جاتی ہے گوہوں کی تو جو بندہ اس مجلس سے بھاگ رہا ہے سمجھنا وہ زکر زوال والی مجلس کا بندہ تھا پھر آپ فرماتے ہیں آگے تو ایسے ذکر کرنے والوں سے توبہ و استقفار فرماتے ہیں ایسے بندے سے ہزار بار توبہ و استقفار یعنی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفل میں آ کر بیٹا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذکر اللہ جہاں ہوتا ہے وہاں میں خود شریف ہوتا ہوں تو ایسے مجلس سے بدزن ہو کر نہ آنا میں اتنے بار جانے کے بعد میں میرا کام نہیں بنا یہ سوچ کر ایسے مجلس سے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفل سے بدزن ہو کر لوڑ جانا ایسوں سے سلطان باہو رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ایسوں سے ہزار بار توبہ استقفار پھر اس کے بعد دوسری مجلس فرمایا دوسری مجلس وہ ہوتی ہے جسے ذکر کمال کہا جاتا ہے فرماتے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ لے ذکر جب کمال کو پہنچتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ کئی مہنے لگ گئے کئی سال لگ گئے یا بزرگانے دین کا قرم ہو گیا یا ایک دو مجلس میں ہی اس کا ذکر اگر کمال کو پہنچ گیا تو سمجھو ایسی محفیل میں پریشتے رجوع کرتے ہیں ایسی محفیلوں کی طرح پریشتے رجوع کرتے ہیں تو پریشتوں کی آمد کم ہوتی ہے پہلے اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے دیکھتا ہے ایسا نہیں بیٹھ گئے پریشتہ آ گیا حاضر ہو گیا ہمیں لکھر تعلی ہو گئی کسی کو رونا آ گیا کسی دعا پابل ہو گئی کسی کا کام پورا ہو گیا کسی بزرگ کی ذکر کے دور زیارت ہو گئی یہ معاملات شروع شروع میں پیش نہیں آتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت سعادت دینا آئے تو بغیر آزمائی نہیں رہتا یہ کوئی فیدو نہ نہیں جو پیسے دیا اور خرید کر لیا آیا تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو فرماتے ہیں یہ دوسری ذکر کی مجلس کا حال ہے کہ ذکر کمال کہا جاتا ہے اس میں فرشتے رجوع کرتے ہیں فرماتے ہیں سلطان باہور احمد ازال ہے فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں فرشتے اسی مجالس میں آنا شروع ہوتے ہیں ایک تو ہم نے سن رکھا ہے نا کہ فرشتے یہ ریپورٹ لے جا کر اللہ کو دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی بخششت کا پروانہ سناتا ہے یہ بھوا مگر یہ کیا کرتے ہیں یہ دونوں فرشتے آ کر کرامن اور کاتیبین کو گھیر لیتے ہیں ان کا گھیرہ ڈالتے ہیں کرامن کاتیبین کو کیا کرتے ہیں ان کا گھیرہ ڈالتے ہیں ان کے ارد گرد لشکر بنا کر لشکر بنا کر ایک دائرہ بان کر بہتے جاتے ہیں کیوں بڑھتے ہیں فرماتے ہیں سلطان باہور احمد 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 کہ یہ اس بندے کے ہر نیکیوں بندی کا اس بندے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے آمان میں لینا شروع کرتا ہے تب اگر وہ بندہ اس کے دل میں کوئی بدی کا خیال آیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتوں کے جانب سے اسے اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھ یہ غلط کام ہے تو کرنے جا رہا ہے اسے پریز کر یعنی بندہ گناہوں سے بچنا شروع ہوتا ہے ایسی مجلس میں آنا شروع ہوتا تو بندہ کیا ہوتا اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے فریشتوں اس کے طرف کیا خیال لاتے ہیں گناہوں سے بچنے کا خیال اس کے دل و دماغ میں خود پا خود آنا شروع ہوتا ہے اور ایسا بندہ گناہ سے باز رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے فریشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ میرا ذکر کرنے والا بندہ ہے اے فریشتوں ہمیشہ اس کے طرف خیال اپنا کہیں شیطان کو آنے کا راستہ نہیں تھے نہ بند کر رہتا یعنی شیطان کو اس کے طرف داخل ہونے کا راستہ بند کر رہتا یہ مانا ہے پھر فرماتے ہیں اگر یہ ذکر کمال کو پہنچ گیا تو بعد میں ذکر ویسال شروع ہوتا ہے یہ تیسری مجلس ہے ذکر کی تیسری مجلس ہے یہ تیسرا مقام مرتبہ ہے زاکیر کا کیا کون سا ذکر شروع ہوتا ہے ذکر ویسال اسے نہیں ہوتا ہے ذکر ویسال میں کیا ہوتا ہے اس ذکر میں اسے باطن میں امبیاء اور اولیاء اللہ کا ویسال شروع ہوتا ہے یعنی جب ذکر کی محفل جب شروع ہوتی یہ بندہ اگر استقامت سے بیٹ گیا ایک بار آیا دھو بار آیا تین بار آیا اسے کچھ اثر نہیں ہو رہا چلو ذکر کی محفل اللہ کے ذکر میں ہمیں شامل ہوں گے اس نیا سے آیا بیٹا تو تیسری چوٹی مرتبہ بات بات میں اسے کیا ہوتا ہے اسے پہلے تو اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا پھر چند دن گزرنے کے بعد اسے کیا ہوتا ہے گناہوں سے بچنے شروع ہوتا ہے اگر گناہوں سے بچنے کی عادت اسے ہو گئی بندے کو تو سمجھنا کہ یہ جو ذکر کی محفل میں میں جا رہا ہوں اللہ حمدل اللہ مجھے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے بہلے دنیا کا پہنچے یا نہ پہنچے مگر مجھے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے تب اسے جو ہنے گناہوں سے بندہ جو جو جیسا جیسا پاک ہونے لگتا ہے اس کے اس کے حال کے مطابق اسے امبیاء اور اولیاء اللہ کا وصال شروع ہوتا ہے یعنی ذکر کے دورانی اسے آنکھ بند کر جب بڑھتا ہے تو اسے کسی نہ کسی بزرگ کی شکل نظر آتی ہے کسی نہ کسی اپنے پیر کی شکل آتی ہے کسی ولی کی شکل نظر آتی ہے یا کوئی نورانی شکل اللہ نے بزرگ نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ کسی نبی کی زیارت ہوئی ہو یا کسی ولی کی زیارت ہوئی ہو یا اپنے مرشید کی ہوئی ہو یا یہ معاملہ مجلس میں نہ ہوئے تو خواب بھی ہو سکتا ہے اس مجلس کی برکت سے اسے اللہ تعالیٰ خواب میں بھی وہ دیدار کراتا ہے پھر فرماتے ہیں جب یہ ذکر کمال کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد ذکر احوال شروع ہوتا ہے جب ذکر احوال کی مجلس میں وہ پہنچتا ہے تو اس مجلس میں بندے پر ذاکیے پر اس ذکر میں فنا و بقا کی تجلیہ دے ذاکی ہوتی ہیں تب اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیہ سے بنا شروع ہوتی ہے یعنی چاہے خواب پہ ہو چاہے مجلس کے دوران و خصبندے ہو کیا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیہ کی تجلیہ سے نظر آنا شروع ہوتی ہے فرماتے ہیں بندانواز رحمت اللہ علیہ جب سالک ان چاروں مجلسوں سے گزرتا ہے تو تب ان چاروں مجلسوں سے گزرنے کے بعد مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ علیہ وسلم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری یہ سمجھ لو آخری درجہ ہے اللہ تعالیٰ اسے پر آزماتا ہے پھر اس کے بعد گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرتا ہے گناہوں سے بچنے کے بعد اسے خواب میں یا مجلس میں کسی بزرگ کا نظر آنا اس طرح کے معاملات اسے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد میں اسے لسال شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد حال تعلیہ ہونے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہوتے 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 ایک روز ایسا آتا ہے کہ اس پر جہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اس پر کھل جاتی ہے اور اسے حضوری نصیب ہوتی ہے اس وقت پہلے نیت مضبوط کر کے اسی مجلس میں شریف بنا تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور کئی اولیاء اکرام نے اس طرح کی باتیں فرمائی ہیں اب اس مضمون کو یہاں پر روک کر آگے آنے والے جبیرات میں اس کے آگے کا مضمون سناوں گا کہ اب جو کچھ بھی ہم نے سنا ہمیں خیال میں اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھنا ہے کہ بھلے کچھ بھی ہو کچھ ملے یا نہ ملے ہمیں ذکر کی مجلس میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے جبیرات کا ایک بار ہمیں پہنچنا ہی پہنچنا ہے انشاءاللہ کیونکہ ایک بات گزرگانے دین نے یہ فرمای ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ذکر یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے مائن کو دھوتا ہے دلوں کے مائن کو دھوتا ہے تو فرماتے ہیں گزرگانے دین یہ دنیا ایک مائن و کچھل کی جگہ ہے حدیث پاک ہے یہ دنیا ایک گنڈا مائن و کچھل کی طرح ہے اب انہوں نے فرمایا کہ ذکر کے مجلس میں شریف ہونے کے بعد کوئی دنیا لے کر حاضر نہ ہو یعنی دنیا کی منتیں لے کر حاضر نہ ہونا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہاں جانے کی برکت سے مجھے بہت سارا پیسہ ملے مال و دولت ملے اگر یہ نیت لے کر بندہ حاضر ہوا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا یہ ناپاک کچھلے کی مائن کی طرح ہے گنڈے مائن کی طرح ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ وہ چیز ہے جو دنیا کے مائن کو دھوتا ہے اور اللہ کا نور ذکر سے داخل ہوتا ہے اب کوئی بندہ دنیا کی طلب لے کر حاضر ہوا تو وہ بے شک کیا لے کر حاضر ہوا مائن و کچھل لے کر حاضر ہوا اپنے دل میں سمجھ میں آرہا ہے دنیا مانگ کر آ کر مجلس میں ذکر اللہ کی مجلس میں بیٹھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ ناپاک چیز کی خواہش لے کر آ کر مجلس میں بیٹھا ہے تو بزرگانے دنیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ذکر اللہ کی مجلس اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ ہے جو دلوں کے مائن کو دھوتا ہے تو دلوں کے اندر دنیا کا مائن لے کر بیٹھ گیا بندہ تو ذکر تو اس کو دھونے والا ہے تو اس سے برکت یہ آسل ہوتی ہے کہ سب سے پہلے دنیا اس کے دل سے دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے تو فرمایا اس نکتے کو ظاہر کرتے ہیں بزرگانے دیجھ فرماتے ہیں تو جب ذکر اللہ کی مجلس پہ بندہ حاضر ہوتا ہے جون 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 وہ حاضر ہونے لگتا ہے تو اس کے اوپر آزمائش آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا لے کر اپنا نور سے عطا کرتا ہے دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل دی ہے اپنا نور عطا کرتا ہے اس واسطے یہ نہیں سمجھنا کہ جب سے میں وہاں جا رہا ہوں میرا کان پورا نہیں ہو رہا مجھے پیسے نہیں مل رہے مجھے اچھا جاب نہیں ملا میری دنیا نہیں سہوری یہ نہیں خیال کرنا ہے یہ ذکر اللہ کی مجالس اپنی آخرت کے واسطے ہوتے ہیں اپنی گناہوں کو مٹا کر گناہوں سے دور ہو کر اپنی آخرت سماتے کے واسطے ذکر کیا جاتا ہے اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی انوار تجلیات اس میں نظر آتی ہیں پھر وہ کس طرح نظر آتی ہیں کیسے نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم جلیس ہوتا ہے ذکر کی محفیل میں وہ کیسے ہوتا ہے اس کا بیان آگے میں آنے والے جمعیرات انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کی وزارت کروں گا جو کچھ میں ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نتیبتہ فرمائے میں نے کہنے سننے میں حدیث مبالکہ کی طلاحات میں قرآن شریف کے آیت کی طلاحات میں کچھ بھی غلطی خرمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر طلافنے پر تو فرمائے وآخر دعوانا والحمدللہ بالعالمین وما علینا